بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایڈاپ فوٹو شاپ میں 3D لوگوں کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کا جو گرافکس کارڈ ہے وہ آپ کے اس ایڈاپ فوٹو شاپ کے لئے کمپیٹیبل ہو اور جب آپ کا گرافکس کارڈ کمپیٹیبل ہوگا تو آپ یہ 3D کی اپشن 3D وینڈو کی اپشن یوز کر سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ایک سیمپل لوگو آپ ایڈاپ فوٹو شاپ میں 3D کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سب سے پہلا کام ہے آپ نے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ ایڈ کرنی ہے جیسے میں ابھی دو لازو لکھ رہا ہوں R اور Y اور یہاں پہ آپ نے 3D کی اپشن کے اوپر کلک کرنے یہاں پہ بھی کلک کر کے آپ یہ اپشن استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس اپشن کو یوز کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ہینڈل بنا ہوا ہوگا یہاں سے آپ اس کو ایسے روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو ایسے روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو لوکیشن دے سکتے ہیں اور یہاں پہ زوم ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ آئیں گے تو یہ اس کا ڈیپت آؤٹ سکیل ہے یہ آپ کو جتنا پسند ہے آپ تنا رکھ لیں اور یہاں پہ اس کا یہ ہے کیمرہ ویوز کیمرہ ویوز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے جو ہینڈل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کیمرہ کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو آپ کا کیمرہ اسی اینگل کے اوپر روٹیٹ ہو جائے گا اس سے اگلا کام ہے آپ نے پرنٹ کلر کون سا رکھنا ہے اگر ریڈ رکھنا ہے تو ریڈ کے اوپر کلک کریں گے یا جو بھی کلر آپ یوز کریں گے وہ آپ کے فرانٹ کے اوپر آ جائے گا اور بیول مٹیریل جو اس کا ہے اس کا کلر آپ نے کون سا رکھنا ہے یہ کلر آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ایکسٹریشن مٹیریل یہاں پہ آپ اس کو کوئی کلر دے سکتے ہیں اور جب یہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ لیئر کی اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور ریسٹرائز لیئر کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کو ایک 3D ٹیکسٹ میں ادھر ایڈ آپ پوٹی شاپ کی ڈفائلٹ جو ونڈو ہوتی ہے آپ کی وارک سپیس اسینشل ڈفائلٹ میں یہ اویلیبل ہو جائے گا آپ جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ اس کو آپ مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں جیسے کہ بیول میں یہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس طرح کی لائٹ ہو جائے گی اگسٹروک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ڈراپ شیڈو میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اوٹر گلو آپ یہ اور کلر آور لے میں آپ ایک کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹین میں آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انر گلو انر گلو میں اس کو یہ والی دے رہا ہوں اور کپیسٹی میں اس کی تھوڑی کام کر رہا ہوں سائز اس کا کام کر رہا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیسے کام کر رہی ہے اور اوکے کر دیا اب آپ نے یہ آروائی یہ لکھا ہے اس میں مزید یہ ہے کہ میں ٹیکسچر ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا سکیل کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے اور میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب میں نے اس کے آگے لکھنا ہے سٹوڈیو تو پھر میں دوبارہ سے ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں اور میں کیفلہ اکان کر کے اس ٹی یو ڈی آئی او سٹوڈیو لکھتا ہوں اس کو میں بڑھا کرتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اب اس کا میں پانٹ چینج کروں گا پانٹ چینج کرنے کے لیے کیسے پانٹ چینج کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کی ٹیکسٹ ہائیلائٹ ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو زون کرنا ہے اور سپیس کے ذریعہ آپ نے اس کو یہاں ترک لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو پانٹ چینج کرنا ہے جو فانٹ آپ کو اچھا لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں ایکسٹرنل فانٹ ایڈ کی ہوئے ہیں فانٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ایک ہزار ایک ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے اپنی پسند کا فانٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل پری میں تو اس ٹائم میں یہ والا فانٹ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا بولڈ بھی ہے کلین بھی ہے اور یہاں پہ میں اس کو اوکے کھا رہا ہوں اب میں اس کو کنٹرول آر کروں گا اس سے یہ ایک سکیل آ جائیں گے یہاں اس کو میں یہ کلک ڈرگ کر کے ایک لائن ادھر لگاؤں گا دوسری لائن ادھر لگاؤں گا اور میں یہ چیک کروں گا کہ یہ روٹیشن ہوا ہے صحیح ہے یا غلط پھر یہاں پہ کلک کر کے ڈرگ کرتے ہوئے میں یہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ میں سٹوڈیو کو یہاں سے اس کو یہاں سے اس میں سٹارٹ کر دوں اور جب یہ میں اس کو آؤٹ لائن کروں گا سٹروک وغیرہ کلر میں اس کو وائٹ کروں گا اوکے کیا اب دیکھتا ہوں یہ تقریبا دیکھنے کو اچھا لگ رہا ہے اور اوکے کر دیا اب یہ اس کے پیچھے میں نے کوئی ایک پی این جی ٹائپ ایک برش سے یا کسی فائل کو رکھنا ہے تاکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بن جائے بیک گراؤنڈ بنانے کے لئے یہاں سے میں اپنے کمپیوٹر میں آؤں گا اور یہ میری اس کی گرافیکس کولیکشن جو میں نے کی ہوئی ہے پی این جی میں پچر میں یہ یہاں سے میں کوئی بھی تصویر لے کے جاؤں گا جو کہ میں بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کر سکوں تو اس تصویر کو میں یہاں پر رکھوں گا اور اس کے میں یہاں پر ایک دہرہ لگاؤں گا اس کو میں انر کلر دوں گا بلیک آؤٹر کلر میں نان کر دوں گا اور اس کو اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس سے میں کروں گا کریئٹ کلپنگ ماسک تو یہ اس دہرے کے اندر آ جائے گی اور اس کا جو انر ہے وہ میں گلو کر دوں گا اور اس کا انر میں گلو کر دوں گا کلر میں اس کو بلیک اور ڈراب شیڈو یہ والا اوکی کر دیئے اب میں یہاں سے بی کا بٹن پریس کروں گا تو برش آ جائے گا اور بریکٹ کو اگر پریس کروں گا تو برش بڑھا ہوتا جائے گا اور یہاں پہ میں اس کو ہلکا سا یہ والا ریڈش کلر ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں گرین کا کلر یوز کروں گا اور یہاں پہ میں ہلکا سا بلو کلر یوز کروں گا ریڈ گرین بلو میننگ آر جی بی اس کو چھوٹا کر کے سوری اس کو پہلے میں گروپ کروں گا ریسٹرائز لیئر اور پھر اس کو میں چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ اس کے آگے میں اس کو رکھ دوں گا اور پھر جب یہ ادھر آ جائے گا تو اس کو میں بیہائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر کے ڈریک کر کے اگر میں ادھر رکھوں گا تو یہ اس کے بیہائنڈ ہو جائے گا اور اگر میں یہاں پہ اس کو کنٹرول پلاس بریکٹ کرتا ہوں تو یہ بریکٹ سٹارٹ ہوتی ہے جس سے تو یہ نیچے آتا ہے اور بریکٹ کلوز ہوتی ہے جس سے اس سے یہ اوپر چلا جاتا ہے سینڈ بیہائنڈ برینگ ٹو فرنٹ یہ اس کا لیئر کا ایک حصول ہوتا ہے اچھا جب یہ ادھر آ جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ ٹیکسچر میں یہ والا ٹیکسچر دوں گا اپلائی کر دوں گا اور سٹین کر دوں گا تھوڑا سا تاکہ یہ سوفٹ سا نظر ہے اس کے بعد میں اس میں گریڈینٹ آور لے ڈالوں گا اور کپیسٹی اس کی میں تھوڑی سی بڑھا دوں گا تو یہ ایک رنگوں کی شکل میں مجھے یہاں پہ اویلیبل ہوگا اور میں اوکی کر دوں گا اب جو اگلا مرحل ہے وہ ہے اس کے اوپر ہم نے ایریزر کرنا ہے ای کا بٹن پریس کرنا ہے ایریزر کو بڑھا کر دینا ہے اور کپیسٹی اس کی اتنی رکھنی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک سائٹ سے ڈارک کرے اس کو اور اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈارک کر دینا اب یہاں پہ میں نے ایک دائرہ لگانا ہے اس کا میں بلیک انر اور ریڈ آوٹر فینش کروں گا اور اس کو میں اس کے ساتھ آدھا پول ایک چاند کی شکل میں ریسٹر آئی کر دوں گا اس کو میں یہاں پہ کریئیٹ کلپنگ ماسک کروں گا اور اس کا کلر میں ریڈ کر دوں گا اور اس کو میں یہاں سے سکرین کر کے یا سوفٹ لائٹ کر کے آوٹر گلو ہے اور اس کو یہاں سے کلک کر کے یہاں تک میں میریج لیئر کروں گا ایک لیئر میں ایک تصویر میں یہ مجھے آویلیبل ہے اور اس کو میں اب یوز کر سکتا ہوں ویڈیو کے اندر چینل کے اوپر یا کہیں بھی پرینٹ میڈیا کے اوپر یہ لوگو ڈیزائن ہو چکا ہے آئی لینک ایتڈی پر ویزٹ کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ